بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم سیاست نظریات کے عمل ہونے چاہئے ہیں دکھ میں، تقریب میں، سورت میں ہم تو تو صاحب ہیں میں یہ سوچتا ہوں آج کہ میں نے عملی سیاست سے الگ ہو کر اچھا خاص رہ دیا جو اشب نے اس وقت اپنے اس پیارے خطے بادی کے بنام میں دیکھ رہا ہوں کوئی جس طرح لوگ افرا تفریقی کوئی روح پچاسی روح سے پہلے والے جو اسے سیاسی نظریات رسپل کر رہے ہیں اس وقت لوگ کی بیلوں میں تقسیم ہو رہے ہیں لوگ مفادات کی جنگ رڑ رہے ہیں جماعتیں تقسیم در تقسیم کا شکار ہو رہی ہیں اس وقت تو یہ عمل میری نجید ہے وہ کسی طور بھی شاعتی عمل کے لیے فائدہ ماننے ہی ہو سکتا ہے باکر میری یہ دعا ہے کہ اس مرا یہ بڑا بورا مند کا حقہ ہے بہت اچھی لوگ ہیں حالہ تعلیم میں بھی ان کا ایک طرح مقام ہے اور میں یہ بات کیسے کھوں کہ زلہ پڑھنی میں اس حلقہ انتخاب کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہر کنپکیشن کے مقام میں جو ہے یہاں کے بچے جو ہے وہ کاملہ بڑھے ہیں سیاسی عمل میں بھی جو مقبول بار ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے اور آپ کی جو ہے وہ عزت و حظمت پر ہمیں کوئی دعا نہیں ہے یہ ماضی اطلاق پر ہوا ہے میری یہ بات بھی ہے نہیں یہ کھوشی بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اپریس میں بھالے لئے آپ کو کچھ دائی زمدان ہو گئے آپ کی سمجھ میں بڑا مصبت قدار ادا کر رہے ہیں جو میں اس میں دیکھ رہا ہوں وہ کمیلوں کے درمار ایک طرح خدا کرتا ہو رہی ہے کمیلوں کے اندر میں کربائے سے جو بھی تلکی میں دیکھتا ہوں جو تجربہ مجھے نصیب آئیس پینتری سالہ یا پینتالی سالہ سیاسی جنگی میں اس کا نچوڑ میں نے دیکھ یہی ہے کہ ہمیں نظریات کساست کرنے چاہیے جماعتی ڈسپنن کا فرمان رہنا چاہیے تو کوئی ایسی بات نہیں کرنے چاہیے جو اس ریاست کے مطاب کے خلاب جائے چاہیے چاہیے کے آدھانی کشمیر کے مستقدس اصول جس کا ہم نے جب اوالا کیا اور اپنے فرمان کے ساتھ اس میں کوئی حرف رہی ہے والا مسئلہ پر بانے ہو چاہیے بار کر اس کے میں توکر رکھتا ہوں کہ پریس والی میرے ندیگ جو ہے میں اس لئے آپ کے پاس آدموں میں ہوں پریس والے خرش سمت کی نشاندی کر سکتے ہیں ہمارے انمائی کر سکتے ہیں یہ بڑا پریشن وقت ہے ہمارے معاملات شکل تھے سیاست ایک ہموار طریقے سے چل رہی تھی اس لطے میں جو ہے لیکن اب یہ پوری افراد تفریق میں نظر آ رہی ہے اس وقت یہ افراد تفریق دانا خاصتہ مستقل قریب میں جانے والے وقت جو ہے وہ ہمارے نظریہ ہلاکی پاکستان جو ہے اس لئے ناقابل تلافی مخصانت سے جس کا مجھے مجھے بھی ایک انہوں پر اس لئے آپ کا حساس ہوگا ہے کہ آج سیاست جو ہے وہ نظریات سے ہٹ کر مقابلہ آپ کی نظریات مجھے میں یہ میرا تلق نسلم کانفرنس سے رات اور ہمارے جو ہے وہ مجھے درد صدا مدر کو یہ پران کی قیادت مجھے دانس کندر جا بکان ساتھی میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور خوشش کی ہے کہ ان کے جو ہے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے وہ سکتے سے منترامل کیا جائے کوئی ذاتی بول فیر جو ہے وہ ایسا نہ ہو جو اسے تساتم کرتا ہوئے یا جو یہ محسوس کریں فیرڈ نراب کے سامنے آپ اس کے دوائے وہ واقعی ہے میں آپ سے دوائے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت کشمیر میں یقجیتی گزم ہوئی ہے یہ یقجیتی یا سیاسی اختلافات کو ساتھے رکھتے ہوئے بھی جو ہے تقسیر میں کشمیر کا فرمولاہ میں کسی اختلافات کی جو کچھ سگردی ہو جائے جو اس وقت میں سائے دیکھ رہا ہوں جو امراہ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ قدرہ یہ ہے کہ یہ ایٹونیشنل جو ہے اس وقت بین اللہ قواب میں یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور پاکستان کو اور پاکستان کے حکمت کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ تقسیب کشمیر کی فارمولے بر جو یہ راستہ ہوا رہا ہے تو مجھے تھوڑا بہت شک ہے ایٹونیشنل نہیں کہہ سکتا ہوں یہ یقین ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی فرق جو ہے کوئی شریف وہ تقسیب کشمیر کا حمی نہیں ہو سکتا ہے شارک تقسیم نہیں ہو سکتی سادی عظم الرحمہ نکال جی کی تقسیم پاکستان کی شارہ جائے شارک وہ کر دے گے جذبی کر دے جذبی کر دے تک بھی وہ جسم قائم نہیں رہ سکتا ہے تقسیب کشمیر کا فرمولہ تقسیم ہند کی نفی ہوگا جائے آپ پھر ہندوستان کو متعلق کریں کہ آج بھی پاکستان باہد اسلام میں مرک ہے جس کے پاس ایٹلی قوت ہے اس میں بے فاجر پاکستان فرق صاحب نے بے بڑا سوئی تلارہ با کیا ہے میاں صاحب نے بھی دیکھے ایٹلی صلاحیت بہت نکون کے پاس ہے وہ یہ صرف برانچ پرتے نہیں ہیں یا چھ پرتے ہیں یا ساتھ پرتے ہیں یا ساتھ پرتے ہیں بہت بے شمال ہوں موالک ایسے ہیں جن کے تار یہ اسرائیلی کے دور ہیں لیکن ایکس پلائٹ نہیں کر سکا کوئی اس قوت کو بنوار ہی سکا کوئی اس جو اسلامی ایٹلی قوت کا حمل موجود ہے اس کا مستقبل جو ہے محفوظ کرنا ہے اللہ علیہ وسلم سے اس کا مستقبل وبستہ ہے جو پاکستان کی خصیم کو کسی صورت میں اسلیم دے کرنا ہے پاکستان کی شہرک کو جا وہ اس کو میرے پوٹنے لیں دینا اس کو کٹنے لیں دینا اب بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں جو کوئی شہرک علی بار نہیں ہے لیکن اللہ کا قرآن یہ ہے تمہیں یہ باردارے سے کر سکتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ ازادی کی دی اس کے پرفیل اور پاکستان کے ساتھ یہ ہمارا سیاسی تعلق مذہبی تعلق کوئی شہرک علی تعلق ہے اس کے سبب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ازاد کشمیل کا یہ خلطہ پاکستان کی تمام خلطوں سے زیادہ بہتر تعلقی آفتہ ہے زیادہ بہتر تعلقی آفتہ ہے آج بھی پاکستان میں بے شمال علاقے احساس جہاں پر سڑک نہیں ہے جہاں پر سکول نہیں ہے جہاں پر سکول نہیں ہے یہاں پر بجلی نہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں بارہ آلہ 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 کی بردی پر بھی آج کوئی ایسا گھا دے جہاں پر بجلی نہیں اس میں آپ پاکستان کی تمام حکوم کوئی شمال علاقے انہوں نے بے توجہ دی اس پر بڑی جہاں کوئی برد خضول یہ مسلم لیتیا حکومت امیر محمد آر شریف جن کا ایک روحانی تعلق بھی جسمانی تعلق بھی بہت کشنی سے ہے انہوں نے جو ہمارے بجل میں اتنا اضافہ کے ایک سو فیصد اقلاق یہ دس فیصد پر بھی بیس فیصد تو غدا ہے لیکن یہ سو فیصد اضافہ دام ارکنات مستعی ہے حکومتی مہربانی سے منظمات میں اضافہ سوچ ہمارے دعائیں مجھے تو یہ آپ سے گلارے کر جائے تو حریب کنسان صاحب یہاں پر تشید گلائے اس وقت صداستہ پر پوری کابینہ کو لے کر گیا تو ہم سب کے وہاں پر اور ہم جس اس جوش اور خروش سے ان سے ملے جا کر یہ ملنے کی کوشش کی اس طرح کا رسپانس رہنی ملا ہوں سے جائے پر کیا وہ کسی نہ کسی وجہ سے مزفہ بادشیار میں وہ بھول ریٹ پہنچتے اب کوئی کوئی جو پیٹ کیا گیتا وہاں پر جناب ہو انڈیگین ایجنسیس کی طرف سے کہ وہ بڑے محکوم اور مضبور ہوگا جو پیٹ کیا گیا وہ لنگ کشن کرتے ہیں وہاں جو رہے نہ ان کو اٹھنے کی ازادی ہے نہ ان کو تعلیم کی ازادی ہے نہ ان کو سہولے پہنچس کا ان کو جو رہے یعنی وہ بلکل فوجوں کے جو رہے وہ فوجوں کے نیچے رہتے ہیں سارے اور یہ ملک یسین صاحب خاص کر کے جو ہے تو ان کو یہ بڑا انہوں نے کہا کہ سر امیرکا منامنا کیا گیا وہاں پر تو بعد میں جب وہ صبح اٹھے انہوں نے پر بلکل دیکھا جی یہ تو جو انہیں بتایا گیا تھا یہ تو کتہ ہی ساتھ کتنیا برداد علاقہ ہے کہ نہ یہاں کوئی سکول آئے پر کالج جائے نہ پر اسپتال ہے ہم نے دعائی سے بہتے ہیں پھر ان کی رویہ جو رہے ہیں جسے مکنو جی کہ جب انہوں نے نتیگا تو یہ قدردیشن جاتے ہیں اور ہمارے وہ مسلم کارفنس کے پر فشت صاحب تھے انہوں نے برمالہ ہر جگہ پر یہ اراد کیا کہ ہم دو پر نصیب ہیں کہ ہم آپ جیسی ارادیہ ساتھ ہم آپ جیسی ارادیہ ساتھ میرے سکر صاحب کو کہا ہے کہ ان کو ہیلیکاپٹر دیں یہ سمجھئے کہ شاید یہ کیپیٹل ہے چونکہ مظفرہ بارشاہ تھے جس پر دوگرہ ہیں جن میں بجھنی ہوتا کی ساتھ منگلہ سے اور یہ کوالہ سے جو آگے مظفرہ بارشاہ تھے پھر وہ تمام کیا گیا ایک اوڈلی آپ کے پاس آئے اور ایک وہ وہ آپ کی میزبانی سے بہت متاثر ہو جائے پھر جو خوشحالی یہاں پر نکھی انہیں آپ یہ دیر دیں گے کہ جب وہ جا رہے تھے واپس ان کے حلقوں میں آدھا یہاں سو تھے انہوں نے کہا جی کہ بہت غلط فینی کا شکار تھے کہ یہ بہت پسمندہ علاقہ ہے آزادت کے لئے آپ پتہ نہیں کہ شاکداللہ صاحب یہاں پر سائنس تیجر بڑھتے ہو پر آئے تھے ایک راہ ایک مومنوں ہوتے تھے سو گئے آپ بچیں آپ تو یہ چیز کتم ہو گیا لیکن پہلے بات بتی دیئے مومنوں کھا گئے تو وہ اس صبح سیدھے واپس سیدھے بہت کر رسیبہ دے دیا سیدھے پشمیر بن کے جہچے تو ایسے ہوتے ان کے جہر بچیں یہ بات کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نجاز سے پاکستان کی لئے جو سہولت انہوں نے ہمیں دی ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جنو اور قسمین کا تک کی ہفتہ علاقہ جو وہ آداب قسمین کا سکتے ہیں اب میں اس لئے نہیں کہتا ہوں جی کہ یہ میرا تلق مسلم لیگ سے ہے موسکر علی بابدین اگر ماضی جو مسلم کانفرس سے رات مسلم لیگ میں ہے اور ہم مسلم لیگ اور مسلم کانفرس میں تو خرق نہیں سکتے ہیں ہم تو یہ کہہ دے رہے ہیں اگر سے سنتے رہے ہیں کہ کدھر مسلم کانفرس کدھر مسلم لیگ کدھر مسلم لیگ کدھر مسلم کانفرس یہ یہ سنتے رہے ہیں تو آج بھی اللہ کے قرم سے جو ہے وہ سستہ کہ مسلم بھی دیکھ رہے جو ہے وہ یہ آپ کا یہ وقت جو آ رہا ہے آپ کا الیکشن کے باب جو ہے سستہ یہ میں یہ بات بسوک سے نہیں ایسا کروں لیکن خرچات یہ نکل رہے ہیں یہ پاکستان کی مجیدہ حکومت ایک اجندے کی تعداد اجندہ اکنشل اجندہ ہے اور وہ اجندہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسلم کو لپیر دیا جائے انہیں ختم کر دیا جائے جو صورت حال ہے اس کو دائم اور دائم رکھا ہے اس وقت اس وقت میں زیادہ باب نہیں کرنا چاہتا جو زیادہ علومات اثر نہیں ہیں لیکن یہ خاص سے جو ہے وہ یہ معاملات اس پر چل رہے ہیں اس وقت اور یہ بات زیر بیس ہے اس وقت میں یہ اس لئے ازاد کشمیر کے جو یہاں کے رہنے والے بشند ہیں بلخصوص وہ جو ہمارے معادلین بھائی پاکستان میں مدین اس وقت کر رہے ہیں اس سے میں یہ گلارش کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت کشمیروں کے لئے بڑا مشکلہ ہوتا ہے اس سلیکشن میں ہم نے یہ فیصل نہیں کر رہا ہے جی کہ یہ میری سرک بنے گی یا نہیں بنے گی یا مجھے سکول بنے گا یا نہیں بنے گا یا میرا بچہ یہ بچی میری برسی ہوگی یا نہیں اس الیکشن میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ جیسے جنگوں کو کشمیر کی عبادت کو قائم رکھنا ہی ہے اگر قائم رکھنا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں قائم رکھنا ہے تو پھر اس کے علاوہ مسلم دی کی کامیابی کے علاوہ اس مسلم کا کوئی حل آپ کے پاس میں دلو نہیں ہے یہ ایک ایسی قوت ہے جو ازاد کشمیروں بلتی ہے یہ ایک ایسی قوت ہے جو پاکستان میں مجھول ہے پاکستان میں بھی مسلم دی کے ساتھ کوئی حکومت دلو ہے وہ اس کی حمایت کے بغیر اس کے اجازت کے بغیر اس کے اتفاق کے بغیر گراس جمہور کشمیر کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے پاکستان میں دلو ہے جو راست جمہور کشمیر کی حیرت کو بدل دائی ہے کوئی ایسی دلو ہے اور یہ اگر آپ نے کشمیر کو بتید رکھنا ہے اس شہدہ کی اپنے حفاظت کرنی ہے پھر وہ ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے وہ راستہ ہے مسلم دی کا یہ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں جو یہاں کے بات سوڑ رہے ہیں جہاں تک میں لیے یہ آپ کو جو رہے میں لیے اگر کیا کرتے ہیں یا یہ جہاں تک میں لیے بات جہاں تک میں لیے کہ آپ کام بھی کمیاب کریں اور وہ کلتے ہیں جو ہیں وہ کلتے ہیں جو علاقے پاکستان کے امیے اور کشمیر کی عبادت کے امیے ہیں ہم پاکستان میں یہ بات کیا ہے وہ شاید نہ کرتا کہ اپنا وقت کے رضاقت تحصیل میں جائے کرنے پڑتی ہے کہ یہ بٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا جب تک انتخاب آگے ہم بچے ہیں کچھ تجرب نہیں ہوگا کسی بڑی مروانے سے پوچھے ہیں کہ کہاں سے بغسیں بڑھے ہوئے آئے تھے پیر علی جان شاہ صاحب بڑھے ہوئے ہیں بڑھے ہوئے ہیں بغسوں میں بند کر وہاں سے آتے تھے آپ کو یہ گھوٹ کا استعمال کا حق نہیں دیا گیا تھا ممتاز صاحب گھوٹ جو ہے وہ یہاں سے نکلے سے آ گیا جو ہے تو اس وقت جو کمانڈر تھا ملک صاحب ملک صاحب انہوں نے کہا بسار شاہ صاحب کو کہ ہمارے یہاں بہت کم عبادی ہے سارے ملک بڑھے ہیں تو آپ ملک یوسف سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہاں اپیرہ تیرے دعا بڑھتے ہیں اپیرہ تیرے دعا بڑھتے ہیں اپیرہ تیرے دعا بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں کشمیری کس رکھتا دو پہاڑوں کے درمہ لٹکتے لئے گئے ان کے الفاظ دیا آج بھی اگر آپ کو کوشش کریں تو ایکارڈین کے تیرے در بڑھتے ہیں اس پر بہت شورس ہوا اس لقت فلیکشن کا بائیکارٹ کے بعد تو باقی ساری جماعتیں بھی کلپارٹی کی اٹھاری ہیں بہت شوری کسیم استقرم بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں جو تقریب کی انہوں نے کہاں یہ کہاں اس کے بعد جو فارمولہ کیا ہے ایک دعاق تقسیب کشمیر اس سے بڑھ کرونا کہاں یہ آزاد کشمیر کو تقسیب ہے نیمبر اس کا تاثیر تھی انہوں نے کہاں کہ نیمبر کو لگا دو جراب کے ساتھ نیمبر کو لگا دو جلد کے ساتھ اوڑلی اور دعاق ترکس کو لگا دو جو ہے یہ آزاد کشمیر کے ساتھ نیمبر کو جلد کے ساتھ خوان زفرہ آباد عبتہ آباد لگا دو مسئلہ کشمیران کو تو یہ اس طرح مسئلہ نے یہ کہاں اور باقی وہ جماعتیں وہ یہ مسئلہ کی عبادت کو قائم رکھنا چاہتی تھی خوان زفرہ اس پر تھی عمل کر رہا تھی انہوں نے بڑا مقاملہ کیا اور اس کی تقسیب یہ کار یہ تقسیب یہ ہے اب بھی لوگ کہتے ہیں جی صبح بنے بھی وہ کہتے ہیں جی یہ اب بری صبح بنے یہ بات چاہر رہی ہے میں اس لی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب بری صبح کیا ہوتا ہے اب بری نظام تو آج ہی ہمارا ہمارا کانسٹوکشن اب بری ہے انتہارم کانسٹوکشن آپ کہنا ہے یعنی انتہارم ایک طاب کا انتہارم کانسٹوکشن اب بری نظام میں آپ کہنا ہے یہ تو پہلی سی مدود ہے اب بری کو کسے بری اور کریں گے آپ بری وہ یہ یہ کہ آپ کی حسیت کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بان سونا بجے بان سونا تو میں رہے جنوب کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے تجربے کی بنا کر اور اپنے احساسی زندگی جو میں نے دیکھا ہے وہ کشمیر نے سونا ہے میں ان سے یہ برکاس کرنا ہوں آپ باردت کشمیر کو آپ اس عمل کو سختی کے ساتھ دیارے کریں تو کوئی ایسی بات نہ ہو اسے بار میں آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی جو موجودہ حکومت ہماری اس وقت ہے اب یہ پاکستانوں کو پتہ نہیں تھا جی کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ عبوری حکومت بھی بنتی ہے یہاں عبوری حکومت بن جائے گی تو پھر جو پھر جو پھر کلگم پرستان میں وہ شاہد یہ بھی ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا جو وزیراعظم ہے وہ جب تک نیا وزیراعظم متقیب ہو کر اس آفس میں داخل ہی ہوتا وہ پہلا وزیراعظم وزیراعظم بھی دے گئے پھر یہ حکومت بھی دے گئے جب تک اسمبلی کی میں آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرتے آپ کو اس کو بڑھاتے دیں اس وقت تک یہاں پر جائے بات نہیں ہو سکتے اب وہ اکامہ چاہتے تھے شاید جو ہے مجوزہ حکومت کو جاتا ان کو پتہ چلا ہے جی تو آئینی کو کہ یہ بات نہیں ہے ہمارا ایک غزام کی طرح جا رہی ہے کوئی ویسے نہیں ہے کوئی ویسے نہیں ہوں کوئی ویسے نہیں ہوں یہ کانچوشن ہو رہا ہے جس کی قدمیم کے لئے بھی نو طائق شریع چاہیے مجاڈی کیلئے تقسیم نہیں ہو سکتا ہے برگر یہ ہے بیسے میں تم اور میری یہ دعا ہے میری یہ خواہش ہے پاکستان ہو ازاد کشمیر ہو یہ دنیا کا کوئی ملک ہو یہ بات کرتا ہے بات ہوتا ہے بات ہوتا ہے کہ آپ انڈیا دیکھ رہے ہیں یعنی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی انڈیا ہے وہاں پر جو پولنگ ہوتی ہے وہ جو بس ہے وہ بس دو دو ہفتے پڑے رہتے ہیں الیکشن کمیشن اتنا سٹانگ ہے وہاں پر کہ وہ بس پڑے رہتے ہیں کبھی آپ نے سنا کبھی آپ نے یہ سنا بات وہاں پر جی کہ وہاں پر جو دانلی ہوئی ہے یہاں پر بوڑ چو دی ہوئے ہیں کوئی کوئی کرکتا آپ اپنے شکایت سنیں کسی وہاں پر سیاسی پارٹر نے ایکزام لگائے جی کہ وہاں پر جو ہے جی کہ دک کیا گیا کبھی یہ بات نہیں ہو یہاں پر کیا ہے پاکستان میں جو آپ ایکزام کرتا ہے جی کہ جو جیت کر جاتا ہے وہ بھی پچھا پچھا بہترا پریشان ہوتا ہے جی کہ میں یہ ترین اور گرا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ اعتماد وال کرنا ہے اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ اس ووڑ کے تقدس کو قائم کرنا ہے یہ ووڑ آپ کا بڑی مقدس امانت آپ کے پاس بھی ہے اس کا بڑا سوئی سمجھ کے استعمال کریں ذاتی مفادات کے لیے بسیتر مفادات کے لیے کمی مفادات کے لیے اس ووڑ کی آپ اس ووڑ کو عزت دے گئے تو پھر آپ کے ملک میں امون ورس کون رہے گا وگرنا جتنے والا بھی پریشا اور آرنے والا کہا کہ جی مجھے رایا گیا ہے میں یہاں پر جو رائع فواج پاکستان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ حضرات کشمیر کے معاملات میں جب یہ الیکشن یہاں پر ہوئے اور ان کا عمل دکھر ہوا جب جو جو رائع فواج پاکستان کا انہوں نے بیسٹ الیکشن کر آئے اور کچھ بھی بھی دیکھ رہے ہیں جو بلدہ سوڑا 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 ہوا رہا گوا کوئی شخص عظام لگا سکتا جی کہ نہیں اس میں داندلی ہو لیکن آرنے والا کہتے ہیں جی داندلی ہو آرنے والا تو کبھی اپنی کاش ہمیں اللہ یہ عمد دے دے کہ ہم سچ کو سچ کہے اور ہار کو ہار تسلیل کر پھر مل جل کر کچھے چلے آگے ہم تو پانچ سن لڑتے رہتے ہیں بسر کے ساتھ ہار کی بھی لڑتے رہتے ہیں جد کے بھی لڑتے رہتے ہیں میری یہ بلالج پاکستان حکومت سے بھی ہے اور حال پاکستان سے بھی ہے کہ اس ذریعے سے کہ وہ اس پاکستان میں ازاد کشمیر میں اگر آمن چاہتے ہیں ترکی چاہتے ہیں آپ اتمنان چاہتے ہیں تو اس کا وائد اور وائد فیل فری الیکشن ہے اگر آپ پاکستان کی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو فیل فری الیکشن ہے جہاں کے نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو فری الیکشن ہے اور اگر یہ خدا نہ پاس آ کر یہ باق نہ ہو تو پھر وہ ہم کس منوں سے کہتے ہیں کہ حق اقترابتیت نہیں لی جاتے اس کا تو پھر جواز بات نہیں جاتا اگر ہم ایک ووڈ کا حق نہیں دیتے ہیں تو آپ ملک کو اعلان کرنے کا ملک میں لے سکتے ہیں کہ کسی سے جو آپ اس لیے میری ذاتی بھی یہ ہے ہماری جماعتی بھی یہ ہے کہ اپنے پاکستان اپنے ذمہ داریتی بھی کریں جس طرح پاکستان رکھنے کی ہے دیکھیں یہ حکومت پیج یہ کی ہوتا ہے اس پیج میں لکھا کچھ نہیں گیا لیکن اگر یہ جاوہا لکشن روی پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کے امینے بننے چاہیے تھے کہ نہیں بننے چاہیے تھے صلی اللہ تو بات یہی ہے جس کی یہاں کہتے ہیں آپ یہاں پر ہمارے کشمیری بیٹ کہتے ہیں کہ مرکز کے جو حکومت آئیہ بانتی ہے یہ ٹی وی والے کہتے ہیں آپ کے کوئی کہ یہ دکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں صرف کوئی حکومت بڑے کی جو پاکستان کیا پاکستان میں لکشن نہیں ہو جن نہیں کوئی ایک سیٹ پی ٹی آئی نے نہیں ہے وہاں پر جوہاں کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جوہاں یہ مضالہ جہاں پر پی ٹی آئی کی جن کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کی ایک سیٹ بھی جوہاں یہ اللہ واسطہ کی ہے جو برسل سبحان بنگول ہو لی جائے وہ ایک آدمی کو جوہاں جس کوالیفائی کریا نہ صرف الیکشن کر دوں اس کا ہوا جس کوالیفائی کرا کے اس کے وہ اکرل سیلے ایک کارٹون شاپا تھا اس نے کہاں شیرہ اور بلہ پراناں کا بقابلہ تو جو شیرہ پراناں تھا اس کے آپ بھی پتے ہیں بلہ پراناں کھل آدم مرمان لگا رہا ہے اس کو جسے مکہ لگا رہا ہے اس مرکے یہ مقابلہ ہوگا ہے میپر میں جائے اور یہ تو دیکھیں میں یہ بات کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سنگل سیٹ ان کے پاس آزاد کشمیر میں یہاں ہے بلہ پراناں کھل آدم مرمان لگا رہا ہے تو میں مرمان لگا رہا ہے بلہ پراناں کھل آدم مرمان لگا رہا ہے لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا عمل یہاں پر آیا ہے تو شاید آگے بھی ان کو یہ نصیب نہ ہو اس لیے کہ وہاں پر دولت کا کھیل آزارا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انگلوں نے کہا جی پوائنچ پوائنچ پروٹ دیں گے انہوں نے کہا جی کہاں دیں گے کس طرف دیں گے کہاں لگیں گے آپ کیا فیدال برمانٹ جو پاکستان کے براہ گاس پیسے یہاں پر دے سکتا ہے اگر حکومتے جو ہے پیسے دیکھ کر رشوت دے کر لوگوں کے گول کرتے ہیں اس سے بڑی بہت نصیبی کیا ہوگی پھر تو کالی نیاز نے آجائے گے آو بھائی یہ تو پرور دیتے ہیں ہم آپ کو عبو دیتے ہیں کیا آپ مدد ہے یہ کہ یہ ہم لوگ ہیں یہ زمین بیجھتے رہی ہے ہمیں جو یا بیجھ سکتے ہیں ہم اس کے جو کرپشن جلائے اس کو رکھنا چاہیے یہ حقوبت پاکستان کے لئے جو فرض ہے جو فرض آپ رہبیں سوپاو ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزاد کشمیر کی حکومت کے بغیر کوئی مرسوبہ یہاں پر دے سکتا ہے ناکہ بنا سکتا ہے یہ خانم جو کچھ آئے گا وہ ہماری کو میں تو ہم کریں گے پیٹھے گی تو بہتیزہ ہو کریں گی جو فرض پاٹی کے حکومت ہوئی ہو کریں گی لیکن یہ نہیں ہے کہ بڑا راست جو ہے وہ وہ ہم نے راج ختم کر دیا جو ہے کشمیر قرصم اللہ جو تھا کہ وہاں سے ان ڈیریکٹ بھی آ کر جو پہنی ٹریٹ کرتے ہیں کہ عزاد شکر کے مقابلات ہیں اب وہ راستہ بند ہو گیا ہے اب وہ اگزیکٹیف کے حکومت نہ ان کے پر خوصل کے پاس ہیں وہ سارے حکومت ہمارے پاس ہیں جو مالی طرح ہے اب ان کے ختم ہو گئے ہیں تو پھر یہ عزاد کشمیر حکومت اگر اسی طرح بھی لے دے کر فرم کریں تو شاید میرے سمیتوں کے یہ بہت نصیبی حمل لکھا سکتے لیکن یہ پاکستان کا کوئی وہاں سے آ کر رشب دے کر رشب دے کر روٹ لنے ہوتے کتے تو میرے سمیتوں کے یہ ابتدا نہیں ہونی چاہیے نہ یہ پاکستان جورمیٹ پر کرنا چاہیے نہ ان مسلموں کو روٹ والی بھاس ہوگا کل جائے لیکن جو ہم پیسہ دیتے ہیں رشب بناتے ہیں سکی میں ایڈنٹیفائی سکی میں ہوتی ہیں ہم دیتے ہیں وہ رخص پر احمد رامد کرتے ہیں احمد اس کو مینٹین مینٹینس کن کرے گا آپ سب بناتے ہیں لوگوں کے جب میں ڈالیں رشب کے طور پر تو الگ بات ہے لیکن کوئی پراجیکٹ جو آپ یہاں پر کرے گی اس پر اس کی حفاظت پون کرے گا تو پاکستان سے تو آپ نے جرشی کرے گی ہم پر جو کوئی نہیں کر سکتا تو یہ جو ہے یہ اب بات چلتی ہے تو یہ کریں گے بات کریں گے بات کیا ہم جو ہے مجدہ حکومت کے بھی جو ہے محصہ ہے انہارمک نظانیہ میں جو ہے وہ تیرا کمی ہوئی ہے دیویلمنٹ کا فرمینوں نے دیویلس کیا ہمارا جو آسکتا یہ ہے ان کو بھی جہاں بلدوری ہے ان کو بھی نہیں کہتا ہے یہ بلدوری ہے کمی ہوئی ہے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا تھی اس میں ان کوئی شکریہ دیویلنگے جو ہے وہ نفاق کردہ ہو اتراک کردہ ہو کوئی ایسی بات ہے جو جو پاکستان کے لئے بھی نہ ہمارے لئے گتے ہو پاکستان انہار پاکستان کوش آمد یہ میں ایک یہ آخری بات آپ سے کہتا چاہتا ہم یہ ہے کہ میری جو سیاسی جماعتوں سے بھی بزارے سی کیونکہ میں سیاسی کارکون تو ہوں لیکن انتخاب بھی شاہ سے تیار میری بزار یہ ہے کہ آپ اچھے غزا کا نظر رکھیں اپنے جو ہے وہ جو آپ کی پارٹی کا دس مدیس وہ لائے نے اس پارٹی میں پستو پر چلیں آپ لوگوں کو بتائیں کچھ عمل کر بتائیں کچھ اس رائے کچھ کر بتائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ یہ برادری میں تقسیم نہ ہو اگر برادری میں تقسیم ہوں گے تو یہ تقسیم چھوٹی قبائل کہاں جائے گے وہ سرمایہ ہمارے انشاء پر اس ملی کے نسل کنفرنس کرے ہم آج چھوٹے کبائل کو ترجیح دیتے ہیں آدم اس ملی دیتے دیں گے لیکن یہ بھڑو کا ہوتا ہے رست شرکت خرمہ چھوٹ اگر دنیا میں نہیں اگر مسلم ہوتی ہیں میرے بزاری جی الکشن دو تینت کام جو ہم نے کیا اللہ تعالی نے ہم سے لیا میں سمجھ ہوں اس میں خواکسار کا بھائی کا بھی یہ بہت فتنہ تھا قطب ادنبوت کرے اللہ کے قلب سے اپنے قائن میں تظنیم کر کے کوئی گروپ بھی کسی شکل بھی رہا ہے یا کوئی آندھا بھی ہوگا یہ بھی ہے نا ہی جو جتا جو رہی جو رہی ہے یہ جو گروپ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نبی پاک سالون کے جو اپنے نبی پر امان نہیں رکھتے ہیں کوئی اور کسی شکل میں کسی شکل میں کوئی اور بھی آئے گا تو وہ آنے والے وقت نے جو آئے کس آئینی ترمیم کے بعد جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو دی میں لار مسٹر صاح میرے ذریع بھی اللہ تعالیٰ جو اس کی مجھولی کرائی جو آئے یہ آپ کے مجھول جاتا ہے جن تقیب حکومت میں کس ختم آج کے لئے بلکہ آئندہ آنے والے سو سال ہزار سال کے لئے خفر کیا ہے اور کوئی آدمی جیس اپنے مسلمان کلائی نہیں سکتا بلکہ یہ کام کیا ہوا نہیں ہو میں اس پر بیس نہیں کر رہی آپ تس کریں اس پر لیکن میں یہ کیسے کھوں کہ ہم نے انصاف پر کام کی ہے ضرور کو مدھے نظر 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 مدھے نظر مدھے نظر 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 بلا تقسیز آئے لوگ بلکہ تانے دیتے ہیں جیسے دیکھے ہیں جی آنے کا حق تھا تھے وقت جب ہوا کوئی ایسی بات نہیں یہ اکمت سب کے لئے ہوتی ہے یہ تقسیز نہیں کر سکتا کوئی آدمی جو اس اس لائی جہاں جو ضرور تک جہاں ہونے چاہئے تو اس پورے خطے میں جو اکمت کا کام ہوا ہے اس میں ہم نے بلا تقسیز کوئی کمبہ بلا کوئی جنات کوئی دکھال کر ہوئے یہ کرنے کی کوشش کی ہے میں یہ تو کوئی رکھتا ہم کہ آنے والی عصومت کی جو ہے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ پہلہ مسئل تقسیز میرے تو آٹھ لکھ سے لڑے میرے دیکھا یہ کیا آقا ہوتا اندر جاتے ہوئے لوگ بدل جاتے ہیں یہ اددار اللہ کی ذات ہے میں کسی سے مرحوب نہیں ہوا کسی برادری کے فرص سے کسی سر سے کبھی کوشش کیا انصاف سے مجھ پر کوئی حاوی نہ ہو کسی کے مرضی میں فرائصہ جانبا ہوں بلکہ میں جو بہتر سمجھ سمجھ نہیں ہوگا آپ کشوریہ آپ سوالات بھی بسم اللہ کہتے کریں مسجر ہے فرائصہ وہ بھی بڑے اددل آپ کی چیز ہوئی ہے لیکن یہ ذہنمائی کے لئے بڑی ہے آواز ہمیں امید ہے کہاتی رہی لگی آپ پارنے والی سمجھ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ وہ کشمیر یہ مان کرنا چاہتے ہیں تو جو نور لیک جنہوں میں اس نظام کو قبول کیا ہے ان کی صورت کیا ہے وہ کتنے لوگ ہیں ان کی وجہ سے کیا مسلم لیک کو متفان ہو رہا ہے یہاں نہیں دیکھیں جو بات آپ نے کیا نا دیکھیں یہ کسی خرط کی بات نہ کسی جماعت کی بات ہے نہ کسی خرط کی بات خاص خاص خرط کی یہ اجتبائی ایک سوچ ہوتی ہے مذہر عام یہ محصول کر رہے جی کہ آنے والا وقت میں کیا ہو گا اس کے لیے میں تشکلی کرنے چاہیے کیا آپ نہیں سمجھ کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں تقصیل کشنیر ہو سکتے اگر ہو سکتے میں کیا کرنا چاہیے کیا اس کے لیے متیار رہنا چاہیے یا وہ کون سی جماعت ہے وہ کون سی افراد ہے جو اس کو روک سکتے ہیں اس مزبوط کرنا چاہیے اب لوگ تو اس کو کنزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اپنے بیرگارے سب لگے ہوئے نا لیکن بات یہ ہے کہ مسلم جی یہ بات کر سکتے ہیں اکسی میں کشمیر کی کشمیر نہیں کشمیر نہیں کشمیر امیع صاحب گوت کشمیر کشمیر کر سکتے کوئی مہدی وطن پاکستانی بھی یہ بات سوچن سکتا کشمیر کشمیر تکشمیر کہ آپ کی جماعت سوال میرے کشمیر 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 بہت بے شمال مات ہے آپ تو یہ میں سمیت ہوں کہ ہمیں اپنا دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہم یہ کر سکتے کہ آپ ڈکٹ کریں کون سی پارٹی کس دن سے آگئے کیا پاکستان پر جہند چل رہے آپ اس کو کم یاد کرنا یہ جو ووٹ آپ دیں گے تکسیم کشمیر کی طرح سکتے کر جائے گا آپ تو صحاب بھی دے گا اس پارٹی جو پارٹی جو پارٹی تکسیم کریں تو پھر یہ نہیں کہتا ہم لن کرے ایسے بات کرے تو یہ ہمیں اپنے نصف لینے سے بداری کرنے پر درات کوئی بات ہو کسی حملی کیسی نظر آ آگیا مستر پر بات دیکھیں میرا یہ ہے کہ اللہ میرے تو یہ بلکل چیز مجھے میرا ایمان ہے کہ افواج دشمن آپ چند قدمی پر بیٹھا ہوا یہ بات کریں گے وہ کس تک فوری توقع ہو جائے گے اور اگر کوئی ایسا عمل جو ہے لوگ ووٹ دینا چاہتے بسم اللہ دیں کسی کا ضمیر خرید کے ووٹ آت ہم بنانا چاہتے بنا دیں وہ جو سسرہ ہے لیکن سکاری سطح پر کوئی بدان تھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہ شاید ہم تو اس قابل نہ ہوں لیکن یہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے پاکستان کی نظراتی سکر کی فاضر کریں ریاست جنہوں کی نظراتی سکر کی فاضر کرنا قبل لگ ذمہ داری افواج پاکستان اگر یہ لوگ ووڑ دیتے تو بسم اللہ میں جب مسلم لی کہ ٹکڑ سمید لوگ طریق حزاب سے لے گئے ان کا تیاب اس طبی لے وہ کیوں لوگ گئے وہ لوگ نے کو کیوں چھوڑا ہے میرے اکبر صاحب کے پاکستان لوگ کے میرے پتر اور چہزاب دو گئے اکبر میرے کبر کیا ہمارے ساتھ تھا جس نے گھر بنیا ہوتا ہے میں کب کرتا ہوں یہ میں کب نکار کیا اس پاس کو الیکٹی بلات میرے آئی یہاں پر ہوتا تو مجھے دس دس ہاتھ کرتے کہتے آو جناب بسم اللہ خوبصر پر بتاتے جاتے جائے میرے ماضی ہے ماضی اس لیے کیا ہمارے کسی ہوگا شمل کیا بار یہ کن کے پاس الیکٹیبل آدمی نہیں ہے الیکٹیبل آدمی نہیں ہے اب وہاں کو مقامی بھی جو مقاملات ہوتے ہیں حضر کوئی چلا جاتا تو میں سبیل ہوں کہ یہ لیکن مسلم لے کے بنانے میں اس شخص کا زیر زیر بل کرسکتی کردار نہیں تھا وہ تو بعد نہیں ہم نے اس لئے لیا اس کو الیکٹیبل بنا گئے مسلم لے کار بنانے ورم تو شامل نہیں آزاد نہیں ہمارے ساتھ نہیں تھا مسلم کا فہمد ہے یہ کوئی ساتھ تیر سے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو چل گئے میری برا رہی ہے یہ اس کا جانتے آگر جائے اس میں تو دن مسلم لیک ساتھ ساتھ میں مسلم لیک ساتھ آگر ساتھ آگر آگر مسلم لیک ٹھیک 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 کیا سردہ ہوگی مسلم لیک جہاں عبادی بنا ساتھ ٹھیک بار یہ ہے ایسے بڑی اچھی بات دی تھی تھی پیٹے آہ سمپرے مجھے جوا جوا طرح اس کیا جوا آہ روح کیا پیشت رنگ آہ ستھ ستھ آہ وہ پیٹے پیٹے اگر جو لے پیٹے ہی پیٹے آہ 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 پیٹے پیٹے اس کو تقوید نہیں ہے وہ تو ہم لوگوں نے تقوید ہے جس میں بھی کرتا ہے جس میں بھی کرتا ہے جیسے بالی لوگ تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ جاٹا ہے دیکھاتے ہیں اس کا یہ تاثر نہیں ہے جی کور مطلب اس میں ایمکیو ہم کا آگیا جی جاٹ کی بلے سے جی کور کیوں پڑھ رہی ہے اس میں سے لبیہ کان لبیہ کانے سے آپ جب درتے نہیں ہے آپ ان سے کی اگر یہ سڑکو پر آگے لبیک والے تو آپ کے کیا شروع گا پی ٹی آئی جو ہے نا آپ دیکھیں گا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندواز ہیں اگر میں یارہ آزار کچھ بوڑ لیے تھے ایسا یہ بڑا ہے اب یہ ڈیفرنس بڑا ہے یا کت کتیں وہاں مذہبیں کھاتیں گے ہمارے جنہیں یہ جو ہے مذہب آپ یہ اس پر میں نہیں بیس کرتا ہوں آپ کے بوڑ تو موسیل نہیں موسیل نہیں کھاتے گا میں دیکھیں باب یہ ہے میرے لیے نہ شہدار میں کھاتا نہ میرے بیٹے میں کھاتا جو جنہوں نے اپلائی کیا وہ یار کے بلے کے چار تھے شاہد بلدہ راجبور کی قریب سے نہیں ہے آپ کے بلے کے بات کر دیں پاکہ مربانی کی چھوٹے قبائے نے ملکہ مربانی کیا جماعت میں بیز مربانی کی جماعت ہی ان کی اثر ہیں کیونکہ یہ نواز شریف کا کوئی بڑا خاندان تو نہیں ہے نہ وہ جاتو میں سے ہے نہ راجبور میں سے ہے نہ وہ سبب والا سستہ وہ چھوٹے قبیلے سے آئے ہیں ہم نے بیسکلی قیادت سکرپٹو کیوئی چھوٹے قبیلے کی جو ہے تو وہ مجید ابل کا قبیلہ کتنا ہے مجید ابل کا قبیلہ کتنا ہے وہ کبھی راجبور بند رہے تھے نہ لوگ گئے لیکن لوگ کی چھوٹے بھی لے سکنا ہے اس کو کچھ اپنی بات نہیں ہے تو یہ یعنی ہے آپ اس کی تقسیم ملے بہت دیکھیں بات اصول کیا ہے ایک اصول یہ کہ چاہ رہا ہے آپ نہیں رہے جو ہے اپلائے کیا ہے آٹھ میں کیا انہوں نے اس لئے کیا تھا کہ میں ٹکٹ تو ملا ہی نہیں ہے تو لوگ ہم الگ ہونے میں آسانی ہو جائے کہ میں ٹکٹ نہیں ملایا چھوٹے ہیں اس کے بعد وہ آسانی ہو جائے آپ ایک نئے اصول برکیان آل جی بھی دیا جائے کہ جماعت جو خردہ کلی بھی اس کے پر دیکھیں یہ جا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہوا ہے اگر کوئی حل کی خرابتی کرتا ہے جماعت کی فیصلی کی خرابتی کرتا ہے تو وہ جماعت کے اندر اے گا یہ باہر جائے گا تو باہر جائے گا تو باہر جائے گا کوئی لڑتا ہے لگتا تو گڑے اس کچھ ہے میں نے کہا کہ میں نے اپنا فرد مبایا ہے میں گیا تھا ان کے پاس اور اندر جاتی کی میرے ساتھ میں تو اس لئے بھئی ان کے جاتا فرانت آیا تھا اس لئے بس آجوں سے اندر اصلاح نہیں ہے لیکن اگر یہ کوئی کھانگی اتنازہ کسی کے ساتھ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو آپ شانست سے الگ رکھیں اب لگتا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلم جی کا ٹکٹ کے لئے جسے نے فائی کیا ہے وہ اگر اس کی اخلاف وردی کرتا ہے تو پارٹی ڈسپلنٹ کی اخلاف وردی ہوگی پارٹی اپ اسے اخلاف ایکشن لیتی یا نہیں لیتی میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے دیکھیں میں وہ بات نہیں کر سکتا بات کرنا چاہتا ہوں یہ آپ جب پہ سائے سن رہے ہیں میں بہت احترام عزت کرتا ہوں صدار سکندر یاد خان صاحب کہ جو کچھ میں سمکتا ہوں آج میرے پاس تھوڑا بودھ جو کچھ ہے وہ انی کی اتشائل ہے دیکھیں کہ اس طاقت نراز بھی وجہ ہے تو اس طاقت نراز لوگ نہیں ہوتے تھے میں اسے نراز نہیں نہیں دیکھیں کہ انہوں نے کام کیا ہے کیا کوئی بھی غوش ہوئر آدمی سمجھ ستا ہے یہ کام انہوں نے چاہتا ہے کوئی بھی آدمی کیونکہ جہل سے جہل آدمی سے کچھ ہے کیا کیونکہ اگر دیکھتا ہے یہ آئی صدار سکندر سے جیسی بڑی اس مطبعہ پوزشن مجھا دے مل کے بعد مصرح صاحب نے انہوں نے کمال کیا ہے اس قدر کے ترقی میں سب سے مرمٹا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جو انہوں نے کیا آئل کیا آشب ہو گیا دیکھیں دیکھیں نا آپ کہاں کھڑے ہو میں آج بھی کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں مجھے کوئی کم نہیں ہوگا میں بیرے بٹا آجاتا بھارے تو کیا ہوگا ہم مسلم دیکھ کو نہیں آتے دینے اس میں کونسی بات ہے لوگ آتے رہتے ہیں یہ تو آپ کو یہ ہے اگر اس عملیت سے کوئی لکھے لاتا ہے یہ کہ مسلم دیکھ کو رہا جائے تو میں سنتا ہوں کہ اس کی بھی بدنسبی ہے وہ شاید ہماری بھی بدنسبی ہو الکشن لڑتے ہیں لوگ جدوے کے لئے میں نے ان کو کہا میں نے کہا باب یہ ہے کہ آپ دونوں طرح سے فارغ ہو جائے گی تو بلا ہے نا آپ جب مسلم دیکھ کی امیترار کو رہے گے وہ راجبت کے بلے سے ہیں کار لوگ نے کہیں گے کہ یہ ذمہ دارے رہے ہیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ میں باقش لئے قرآن تم نے کی یہ بات مسلم نے کہا جئے کہ جیت کیا ہم اللہ کرے ہم جیتے ہیں لکھ سے جدوے کے لڑھ رہے ہیں نا وہ آج بھی لڑھ رہے ہیں میں آج بھی دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں ہم کہیں شاہر اللہ مجید ہو گیا نگیتیں ٹھیک ہیں ہم نے کام ٹھیک کیا ہوا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ راجہ رسالہ کسی سے وشدد لئی جائے کسی سے بددندی کی جائے کسی 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 کس اطلاف یہ ہے کنا کرا ہوں میں اسے کربائی کر رہی ہے کسی معاملے میں ملوث ہوئے کسی ملوث ہے ذاتی معاملے میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے 35 سال تو میں اپسی حصہ دوں نہیں تھا ملوث ہے میرے ساتھ یہ لوگ اطلاف کرتے تھے سارا بھی کرتے تھے لیکن میں نہیں میں ڈکٹیشن ہی کے لے سکتا کسی سے یہاں کوئی کہا جے اچھا جی فناہ ملازم میری مردی سے رکھو کیوں؟ کل گنزان میں نے چلانا ہو میں لوگ لگاؤں با آپ کے آت میں دیتا ہوں میں جو ہے میں تو نے کیا گزرہ تنزیر نہیں ہے یا تو کوئی مجھ سے ملک میں تجھے صدار سکن صاحب میں اچھا جائے یہ نہیں ہے یہ بہتر آپ کے میں ملک میں اس لیے کوئی مجھ سے بہتر ہے اب یہ دیکھنا ہے اب ہرانے کی جو لڑتا ہے الیکشن میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ الیکشن جیتے ہیں اپنی کارگوزاری کی بنیاد پر اپنی کمیٹ مٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کے معاملات پاکستان میں آپ دیکھ رہیں کہ یارہ کی یارہ سیٹے جو ہے وہ مسلم لیگ نے لی ہے پی ٹی آئی کے گوانے سے کچھ نہیں ملا اور آج جو کچھ کیا وہ آج پچھتا رہے ہیں اب وقت بیٹ جاتا ہے کہ آپ تو کوئی کرتا ہے کاظم کو پچھاتا ہوتا ہے گا وہ چیزیں سفر کرے گا لیکن وہ یہ نہیں کرتا ہے کر یہ نہیں کر سکتا ہے کر آپ کو بکتا کریا ہے ایک ازاد کی شرک کے معاملے میں انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنی زمدہ جی کو پورا پورا نبائیں گے یہ کوئی یہ کوئی دوسری پیچھواری بات ایسا نہیں ہے کوئی جو الیکشن نہیں ہے ارانے کی ہو جیتے کے لئے لڑوں بھائی میرے کوئی ارانے کی لڑتی ہو رکھتا ہے تو پھر یہ کہو کہ تم تو جیتے نہیں ہو تو دوسرے پورا آکے کیا ملے گا آپ تو میں مجھے بتا ہے نا میں نے کہا میں تو میرا بیٹا الیکشن آر بھی جاتا ہے مسلم جیگ کا مدوار ہے وہ کبھی قائمتہ اندائے گا آپ کا مسلم جیگ میں کام مقاب تو آپ رہ سکتے ہیں مسلم جیگی پھر جائے اللہ کہے ہم جیت جائے لکشن پھر آپ کا کیا شروع ہوگا میں نے کہا بعض باتیں ہوتی ہیں دو طرفہ نقصان ہوتا ہے یہ یک طرفہ نقصان ہے بلکہ یہ دو طرفہ نقصان ہے آپ کے لئے میں نے کہا یہ باپ میرے اور آپ کے طلیمان ہے یہ یہی تک رہنی چاہیے میں آپ کو یہ بات سمجھنے کے لئے آیا تھا یہ میرا فرم بنتا ہے میں ایک کا باپ ہوں دوسرے کا میں تایا ہوں کوئی اس گھر سے میری بڑی بڑا تلک ہے یہ کوئی نکلا بار کو جناب اجسر ہیں وائر و شراب بہتر ہوگی باپ چیل نقام ہوگی نقام ہے میں نے تو یہ اسکر پر چلے والا آدمی ٹکٹ میرے پاس ہے ہم آ رہیں گے تو تب ہی پارٹی میں سکرو ہوں گے دیکھتے رہتے ہیں دیکھیں جو پارٹی میں فیصلے کو پارٹی کو نہ مانے تو پھر وہ اپنا راستہ کی گھر پلاش کریں بزرگ سیاستان کی اصحیت سے تمام وادی پناہ قیزاد کشمیر کے جو آنے والے نوجوان ساری ٹیمن کے لئے پیغام دیں آپ کی سرن کے لئے نمائی کرتے ہیں دیکھیں گا دیکھیں گا یہ ہے دو چیلے ایک یہ ہے کہ آپ بے روزگاری ہے دیکھیں آپ کے پاس یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کار کھانے نہیں ہے سرکاری ملازمت سے اب سرکاری ملازمت میں آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب یہ الیکشن کے میں پچھلے جو سورا والا الیکشن جا رہی ہے ہم نے کہا کہ تانے والے وقت میں سب سے بڑا مسئلہ ملازمت کیا ہے ہم نے یہ کٹھا کیا ہے انفرمیشن کیا ہے کٹھلے جی ہمیں آجا پتہ چل جائے جی کہ کتنے بار بچیں ہمارے بچیں پڑے لیں اور یہ بھی ملازمت میں اور بھی ہوں گے نا جو ہمارے پاس آئے جی دعوی کر کے جی مسلم لیک ہے ان کی تعداد جو ہے وہ ساڑھے پانچ ازار ام اے ام ایسی بی ایسی ایف ایف ایسی تھی بچے بچے جی آپ اس کے لیواز بجلی کے یہ مطلب ہے اس اسیس ہیں ہے کہ انجنئر جو ہے یہ اس کے پیوٹی کے ایف ایف اب انجنئر یہ پڑھ کارے اب مجھے بتائیں آپ یہ کیا کر سکتے ہیں بات ہے کہ بات ہے کہ اگر دعا کے پاس عسامیوں ساری لقصہ والے ہونا تو ٹھیک ہے ہم میں احساسہ خلاص بنایا یہ کہ یہ ایف ایس کیا ہے وہاں میں کہ نہیں وہاں پیپ وٹ پارٹی نے نافذ کیا تھا اس کی ریکمینڈیشن مرون اور کہا جے کہ ہم پاک ازاز کرنا ہے انٹی ایس نافذ کریں گے تو تعلیمی پراغیج لیا ہمیں لیکن بعض میں سنوں نے تعلیمی پراغیج پر امد درمانہ کیا اور انٹی ایس کو امد لے کیا تو باقی بدل چلتے جالی شریف پر دکاتے چلے گا ہم نے انٹی ایس کو اپنا ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئی فیصد اہلیت کے بنیاد پر سیلیکشن ہوئی ہے اب ہم نے یہ کیا کہ جملہ میں اکمہ جات جو ہے ہمارے ہم سب کو انٹی ایس ملے گئے گریڈ سات سے لے کر پندرہ تک جتنی اصامی آئے ہیں ازاز کرنی میں جو بھی ہیں چاہے وہ پی ڈیو بریڈی کے جائے جو برکات جائے 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 جو بھی ہے وہ سب حملے کیا جائے کہ یہ انٹی ایس میں جائے گے ساری قانون باپاس ہوگیا دوسرا ایک بہت اندرس تھی دیکھائیں کہ ایک بچہ جو ہے اگر وہ دس سال ہو گیا اڈاک تک کر رہی اس کے بات پدرہ بلکہ بات وہ خاضر چلے پوت ہو گئے دورانے سروسی اڈاک تھے نہیں ان کا ہوا ہے یہ اسی نہ ہوا تو وہ نہ پینچین نہ کچھ سستہ نہ مراد کوئی بھی اندرام ہو جائے اب ہمارے پاس میں یہ سستہ تھا کہ اس وقت ہمارے پاس خاصی بڑی تعداد ایسی ہے آزاروں میں تعداد ہو ہے جن کا اجوان نہ بہت مددہ کمیٹی کا سیلیکشن جن کی ہوئی نہ پی ایسی جن کا ہے پی ایسی میں آپ دو پراغمہ مددہ ہیں اس کا یہ آپ پیشن میں ہمارے پیشن میں ہوں اس وقت ایسی میں نیشن کا میتھر دو ہے پہلے تھے ایک سبجیکٹیو ایک اپجیکٹیو پہلے امتحان سبجیکٹیو ہوتے تھے تو ماسٹر صاحب جو آپ پڑے دکھے ہیں دس میں سے چھے نمبر نہیں دیتا تھے اس لیے کہ خسد بھی نہیں ہے وہ بلد چار ہمارے دیر باری کر رہی ہے پہنچ ہمارے دیرے سی کو چھے نمبر کو نہیں دیتا تھا آج انٹی ایسی صاحب سوال صحیح ہے تو دس نمبر دکھاتے تھے اب انٹی ایس میں جو رہا ہے وہ ان کا جو پرابلم ہوا جو بچے جنہوں نے سبجیکٹیو امیر کیا ہوا تھا امیر سے کیا ہوا تھا ان کے لئے مشکل یہ تھی کہ جب کیری کے نمبر آپ شمل کرتے ہیں وہ نمبر جاتے ہیں اس صاحب سے پاس کیا ہوا ہے سبجیکٹیو اب اس میں ان کے لئے نہیں بنتی ہے اب ابجیکٹیو ہے وہاں پر جو ہے وہ سو میں سے سو نمبر لے سکتے ہیں نبی نمبر لے سکتے ہیں اسی نمبر لے سکتے ہیں وہ اسی نمبر پونٹوں میں یہ ایک تفریق تھی اس میں جس میں وہ معاملات چاہتر پاکستان میں بھی نہیں ہو رہا تھا یہاں بھی نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے یہ کیا جی کہ یہ جو لگے ہوئے اس وقت پر تک پیراہ ہوئے گریٹ ایک سے لے کا اٹھانا تک ہم نے اس کو دبرکار ہم کیا ساپے جو ہے اس کا فائدہ ہارا نہیں کوئی پچھے کہا کیوں تو پرٹیو کا اگر اسی طرح ڈیفارٹلی اب اگر عدالتیں کو ادرویس حصلہ کرتے ہیں اس پر امرو جائے کرتے ہیں تو یہ ایک بینک لاکھ جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کے بارے ہرے ہیں وہ پچھے لٹک رہے ہیں آپ نے تھالہ جو آئی ہے ذمہ داریوں کہاں یہ تھالہ آپ سے پر دیکھا آپ ایک بچہ جو آپ بارہ سال کے بعد اس پر کرتے ہیں جی آپ رسک والی فائی کرتے ہیں فارو کو جائے وہ کدھر جائے یہ بھی جاتی ہے لیکن یہ بھی جاتی ہے جی کہ آپ ملکہ کسی آدمی کو بغیر جانسی پر ملکہ لگا کے اس کیلئے کی آج آپ کے پاس بچے جو بیٹری میں اس کون سا گھر کھاری ہے جہاں پر دو تین جو ہے ہوں کون سا گھر ہے یہ مسئلہ ایسا تھا جس کے پاس ہمارے پاس کوئی بظاہر کوئی حال نہیں اس کا تھا لیکن حال یہ کیا ہم نے جو ہے کہ ایک زمداری ہماری بھی ہو جائے اگر علاقے اس میں مداقلت نہیں کرتے ہیں تو چلو ان سے جان چھوٹ جائے گی باقی جو سالہ سسٹم ہوں گا وہ این ٹی ایس کے ساتھ سے میں دیکھا جو ہے ایک سے چھئے تک جو ہے وہ بادرکت میں ہی کریں گی کیونکہ اس میں اب گریٹ بڑھ گیا تو جو یہ آپ کا پیلی ٹیچر ساتھ گریٹ کا تھا اب دوان گریٹ کا ہو گیا وہ تو یہ ساتھ سے دیکھا جو بادرکت تک جو ہے ایٹی ایس ہوگا سارے ڈیبارمنٹس کا ایلتار جو جو دیبارمنٹ کی ہے تیو دیو ہے اور اس کے بعد پی ایس ہی ہوگا لازمی جو ہے جو جو ہے یہ گریٹس سالہ تارہ تارہ کے سامنے میں نے ایسید آدمی ہونا ہے اس میں اڈاک تک اگلی کی ضرورت ہے اسی لیے دو سو ستہ سامنے ہمارے پاس اس وقت لکھٹرز کی نقود ہے لیکن ہم اڈاک نہیں لگا سکے اس لیے گورنٹا کسلا کیا ہے پی ایسید کے ذریعے ہیں سار اس میں یہ کہ آپ کو ہمارے ساتھ میں پی ایسید بھی نہیں کروا سکے اور ایمٹی ایسید بچے ایمٹی ایس کا اکرے ساتھیں پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور میرٹ کا ویڈ کرتے ہیں جو انٹی ایس فیل ہیں ان کو ان کے لگا دیا ہے کیا سمجھے یہ آنے والی مسئل کے ساتھ زیادی نہیں تھا جو لوگ انٹی ایس محرک میں رہت ہوئے ہیں پرینری تیچھے دیتے ہیں اور آپ نے سولہ سترہ اٹھارہ میں جا کے جتنے بھی لوگ رہے پانچ سال پر پابندی محرک محرک رہا اور اس کے بعد آخر میں جا کے اتنے لوگوں کو مرتھی کرتے راہ کو جو بندیا اس کو بھی مقا کرتے ہیں جو رائے آتی ہے شاید میری یہ رائے بھی ہو یا میری رائے یہی تھی شاید لیکن مجھے مجھاٹی کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ دیموکرسی ہے نا کیمنٹ کا فیصلہ جائے وہ تسلیم رائے سے ہوتا ہے میں نہیں پسند کرتا ہوں اکسریہ جو تسلیم کرنا پڑے گا اس میں آج نہیں ڈوگئیڈا ہے پاکیسا جو بھی کام ہوتے ہیں یہ ڈویرمنٹ کی بانتے ہیں آپ نے اپنے پڑھنے جو لوگوں ہو جاتے ہیں ہمارے ادھر رہے ہیں سوٹے ہیں کیا گورنمنٹ کا یہ کام نہیں بانتا ہے لوگوں کو سوٹے ہیں سب یہ ڈویرمنٹ کے جو بھی کام ہوتے ہیں یہ تو یہ حکومت کی ذمہ تریف کی ہے اور آپ نے اچھی کام ہوتے ہیں کہ ایمٹی ایس مسائلہ چڑھا لیا کہ پاکیس سے بانتا ہے اور تاکہ پاکیس اس کو آگے ڈویرمنٹ کی ضرورت ہو جاتے ہیں یہ نوکری ٹوٹی ہوں پاسے رکھتی ہے آپ نے یہ تو سوالہ پہتے ہیں اس کو کام سا گور کریں اتنے بال یہ ہے ایک بیردوار جو ہے آپ کیا یہوں پہتے ہیں آپ کام کرتے ہیں آپ کام کرتے ہیں یہی جو جہاں سے جاتے ہیں سوالی لیے ہم وہ کیا کام کرتے ہیں آپ یہاں پہ کام کریں گے دیکھیں لیں بیردوارگازی مراب یہ ہوتی ہے جی کہ آپ کو کوئی روزگار نہیں ہوتا ہے اب ایم اے جو بچا پڑا ہوئے جسے ایم اے سی ایم ای بی آئی بی آئی بی آئی بی آئی سی آپ کو کہہ نہیں جائے یہ ایک ملازمت کا حساب ایک روزگار کا مسئلہ ہے روزگار کے لئے یہ ملتی بھی چاہیے لیکن جو بچے آپ کے اعلیٰ تعلیم بیاستہ ہیں ان کے لئے ملازمتیں چاہیے ہیں تو ملازمتیں بھی گریڈ والی چاہیے ہیں میں آج بھی دردوے سے بات یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ یہ پورے دنیاوں پر پرسنٹیج نکال لیں آپ کے عبادی کتنی ہے اور آپ کے ملازم کتنے لیں یہ لگا لیں اگر دنیا میں سب سے اول میں آپ آپ کا دو نوع مجھے مجھے سب سے رہا بناتے ہیں اگر میں بتاتا ہوں کرونا رہا آپ کا رہا ہے نا میرے پاس آتے ہیں یہ یہ ملازمتیں یا یہ نکری سر جادہ میں نے کہا یہ کیا سارے آپ نکری انہوں نے کہا کہ کرونا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سبور بند ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے میں ملتی ہے اس کو کوئی ملتی ہے آپ پڑھتا ہے یہ سکاری ملازمیں کہ ہم نے یہ نتیج سکاری ہوجودہ میں کام کر رہی ہے نا کارشیٹا شکریہ شکریہ کیجورد شکریہ سکاری سکاری کینم کیجورد ہوں کینم کیجورد